اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بات پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں جھائیوں کو پر یاری وہ لیڈیز وہ جائنٹس جنہوں نے ہر جگہ اپنا علاج کر لیا لیکن ان کے جھائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں ہر جگہ علاج کرانے کے بعد بھی آپ کے جھائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو آج جو میں بتاؤں گا 10 سے 15 دن کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا جو چیز لگانے کی ہے تو مسئلہ کیا ہوتا اس کے اندر آخر یہ ہوتی کیوں ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا پریش کیا ہے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو مسئلہ ہے کل ملا کر کوئی بیماری نہیں ہے یہ کل ملا کر ایسا ہے اپنے اوپر غور نہیں کرنا کل ملا کر یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آخر یہ جھائیں گے کب ہوتی ہو کیسے ہوتی کیا دکھت ہمارے ساتھ ایسے پیش آتی ہے پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیے جب ہمارے کو کیا ہوتا ہے کونسٹیپیشن وغیرہ ہوتا ہے پیٹ وغیرہ کے اندر کوئی بھی طریقے کا مرض گیس ہوگئی کبز ہوگئی ٹھیک ہے یا میدے میں ورم وغیرہ ہوگا ہے پیٹ کے اندر تو ایسا مسئلہ مسائل کے اندر آپ کا پیٹ کھل کر ساف ہونا چاہیے اور پیٹ کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہونا چاہیے آپ کو اگر ایسا ہوگا تو آپ کو جھائیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا ہرمونس ایم بیلنس ہو رہے ہیں تو ہرمونس ایم بیلنس کا اندر بال بھی نکل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگت بدل جاتی ہے جوانی سے بڑاپے کی طرف آدمی ہرمونس ایم بیلنس کا اندر ہی دکھنے لگتا ہے کیونکہ کسی کا بڑھتے ہیں تو کسی گھٹے ہیں ٹھیک ہے تو ہرمونس ایم بیلنس زیادہ میڈکیشن یعنی زیادہ دواؤں کا کھانا بھی ہمیں کیا کرتا ہے ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر آپ کو ہلکا سا سر میں در دواؤ تو آپ نے جا کے میڈیسن کھالی زیادہ زیادہ کیمیکس اور زیادہ دواؤں کا استعمال کرنے کی وجہ سے الٹی سیدھی چہرے پر چیزیں لگانے پر اپنے پاس سے کوئی بھی چیز لیا آپ نے استعمال کری نیبو گلیسرین اور اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ملا دیا تو اس طریقے چہرے پر لگایا ہے ٹرائی کرنے کے لئے تب بھی ہمیں جائے گیا پیدا ہو جائے گی اب بات آتی ہے پانچوہ نمبر پہ یہ کہ آپ کو اسٹریس ٹینشن زیادہ رہنا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ چیز ہو سکتی ہے تو نیند آپ کو پوری آنڈ گھنٹے کے کم سے کم لینا چاہیے کم سے کم گیا چھے سے آنڈ گھنٹے کے آپ کی نیند ہونا چاہیے اب بات کے آتی ہے اس کے اندر ہمیں ویٹامین سی کی بھی بھی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویٹامین بی کی بھی کمی ہو جاتی ہے ویٹامین بی ٹوائل کی بھی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ مسئلہ یہ بلوکچین ہوتی ہے سب چیزوں کو بالکل بیلنس رکھنا ہوتا ہے جب ہمارے یہ بیلنس ہوگا تو کل ملا کر ہم جو کھائیں گے پییں گے وہ لگے کبھی اور ہمارے سارے نیوٹریشن اور سب کچھ ہمیں لگے گا اور جتنے بھی ہمارے ملٹی ویٹامین سو ملنس وقرہ وہ ہمارے جسمگندہ پورے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے کہ آخر ہم اس کے نہیں کرنا کیا ہے پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لی کہ آپ کو ایک ایسا میں بتا رہا ہوں بنانے کی نہیں ایک صبح کو پانی اُبال کر کیسے پینا ہے جو آپ کے اندر ایک تو یہ کام کرے کہ ہارمونز کا بیلنس کرے ٹھیک ہے میری ہارمونز ایم بیلنس کو پر ویڈیو دے رکھے کہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دکت ہوتی ہے تو اس کے نہیں ہارمونز سے بیلنس کرنے کے نہیں آپ کو میتھی دانا اور ساتھ ہی ساتھ اجسی کو آدھا آدھا چمچ دونوں کو بھگو دیئے ایک گلاس کھول پانی کے اندر رات کو ڈال دیئے صبح کو اس پانی کو ایک بار پکائی ہے پکانے کے بعد آدھا نیبو اس کے اندر ڈالی اور نیبو ڈالنے کے بعد اس کو پی دیئے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ہارمونز بیلنس ہونے لگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک کوئی ایسا ڈیٹاکسیفیکیشن چلائی ہے جو آپ کے پیٹ کے اندر جو آپ کے خون کے اندر جو گنگی ہوگئی ہے اس کو صاف کر دے جس کے نہیں آپ چرہتا بھی چلا سکتے ہیں شاترہ بھی چلا سکتے ہیں بہت ساری اس میں کی جڑی بوٹی ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں اور بھی بھی دکھا چکا ہوں اگر جڑی بوٹی کے طور پر اگر آپ کو استعمال کرنا ہے آپ اپنے چہرے پر اپلائی کر سکتے ہیں گلیسرین کے اندر آپ نے کیا کرا ارک غلاب کو ملانے کے بعد ارک غلاب اور گریسرین کو آپ سے ملانے کے بعد بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے چہرے کی جھائیں وغیرہ کم ہو جائیں گے لیکن اب وہ بات آتی ہے کہ آخر ہم کیا بتا رہا ہے جس سے دس سے پندہ دن کے دیگے بھائی اگر آپ یہ یہ یقی مملہ cleanで دس سے پندہ دن کے اندر آپ کو شے آجاتا ہے چھائیوں کا اور اگر پ experie vermävہ پن پر St Paris بغیرہ بھی اگر آپ کو ہو رہا ہے نا تو اس کا ریزٹ بہت زبردست آتا ہے تو کل ملا کر اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نا تو 10 سے پندہ دن کے اندر ڈریزٹ آتا ہے اب آپ کے ہمیں کتنے دن استعمال کرنا ہے کل ملا کے اسے اتنے استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ایک مہینہ آپ کو نہیں اس کو استعمال کر رہی ہے آپ نے پندہ دن اس کو استعمال کر رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے چہرکوں پر کتنا ڈیزلٹ آیا ہے اگر آپ کو 20% ڈیزلٹ آگیا تو آپ حساب لگا لیے آپ کو پانچ بار اور دوہ مگانا ہے تو آپ کا پورا 100% اس کا ڈیزلٹ آ جائے گا باقی کوئی بھی جڑی بوٹی کوئی بھی چیز کے لیے آپ کو ہم سے پوچھنا ہے تو اس کے لیے پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ